بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو اہمیشوس کے حوالے سے ایک جھوٹا ایک ایڈورٹائزمنٹ کی گئی اور بہرین میں جو مختلف جوبز کے حوالے سے پولیس جوبز کے حوالے سے کہ بہرین میں کوئی جوبز آئی ہیں اور اس حوالے سے ایک جھوٹا اشتہار جاری کیا گیا اور جب سیکڑوں لوگ راولپنڈی پہنچے انٹرویو دینے کے لیے تو وہاں پتھ چلا کہ وہ جھوٹا تھا اور اس بنیاد پر پھر وہاں پر مظاہرہ شروع ہو گیا روڈ ب کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ چانڈگا میڈیکل کالج میں ایک بڑی اہم ڈیولپنٹ ہوئی ہے جو کیس تھا جو لڑکی کی خودکشی کا معاملہ تھا اس کیس میں بڑی اہم ڈیولپنٹ ہوئی ہے اور کچھ نئے انکشافات پولیس نے کی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو آج راولپنڈی میں ایک جال سازی کی گئی ہے نوکری دینے کا یہ جھوٹا اشتہار تھا سیک یہاں پر آگے پتا چلا کہ وہ اشتہار جالی تھا بہرین پولیس میں بھرتیوں سے متعلق یہ ایک اشتہار تھا جس کو دیکھ کر لوگ راولپنڈی پہنچے جب وہاں پر پہنچے راول روڈ پر بھرتیوں کے انٹری ٹیسٹ کے مقام پر جہاں امارت بتائی گئی تھی وہاں باہر پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور ایک بینر لگا ہوا تھا کہ یہ جو نوکریوں کا اشتہار جھوٹا تھا یہاں پر کوئی کسی قسم کی کوئی بھی انٹریو یا ٹیسٹ نہیں ہونا صورتحال اس وقت خراب ہی جب نوجوان کو اس نیم سرکاری امارت کے باہر ایک بینر نظر آیا جس میں لکھا گیا تھا کہ سوشل میڈیا پر بہرین پولیس میں بھرتیوں کے لیے دیا گیا جو اشتہار تھا وہ جالی ہے اور کوئی ایسی بھرتی کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے اور حقیقت جان کر جو سینکڑوں لوگ دور دراز سے آئے ہوئے تھے بیچارے انہوں نے امیدوار وہ مشتہل ہو گئے اور انہوں نے احتجاج شروع کر دیا اب وہ احتجاج کس کے خلاف کہا رہے تھ اگر سوشل میڈیا کی ایک جھوٹی خبر پر وہ پہنچ جائیں گے تو وہ کس کے خلاف روڈ بند کریں گے ہم آدمیوں کو تکلیف پہنچائیں گے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ اب اس سوشل میڈیا جہاں سے آپ کو وہ ایڈورٹائزمنٹ کی گئی آپ اس کے خلاف فی اے کو درخواست دیں کاروائی کروائیں لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے احتجاج کے دوران نیم سرکاری امارت کا گھراؤ کر لیا اور امارت کے بیرونی اسے میں توڑ پڑ شروع کر دی جسے امارت کا استقبالیہ متاثر ہوا اور بلڈنگ میں موجود عملہ محصور ہوگا مزاہرین نے راول روڈ سے ملہکہ تمام سڑکوں کو بھی بلا کر دیا اور وہاں پر پھر بھاری نفری میں پولیس پہنچ گئی اور مزاہرین کو منتشر کرنے لگی مگر مزاہرین کی پیش قدمی نہ رکی اور صورتحال کو بگڑتا دیکھ کر پولیس نے مزید نفری طلب کی اور ہوائی فائرنگ کر کے مزاہرین کو منتشر کیا اور اب مزاہرین کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے ہم دور دراز سے آئے ہیں اور ہو سکتا ہے ابھی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ جو انہوں نے کوئی فارم فل کر کے کوئی آن لائن دینا تھا اس کے پیسے بھی لیا ہوں دو دو ہزار کر کے چار چار ہزار کر کے پانچ پانچ ہزار کر کے تو وہ اگر سینکڑوں لوگ تھے سننے میں آ رہا ہے کہ چار سو سے پانچ سو لوگ تھے تو وہ تو لاکھوں روپے بنا کے لوٹ کے چلے گئے اور اب ہم ریاست کی امارتوں کو یا عام لوگوں کی امارتوں کو نشانہ بنانا میں سمجھت کہ یہ درست نہیں ہے اور ایف ای اے کو چاہیے کہ جلد از جلد ان لوگوں کو پکڑے جنہوں نے اتنے لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیرا ہے ان کو پریشان کیا ہے ان کے لیے وہ کتنی دور دراز علاقوں سے سفر کر کے غریب لوگ ہیں تیرائے بھر کے وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور آگے ان کو اتنی بڑی مایوسی اڈھانا پڑی ہے تو اس کے اوپر ایف ای اے کو ضرور دیکھنا ہوگا لڑکانا میں میڈیکل طالبہ نوشین شاہ قتل کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور بچی کی جو ڈائری ہے وہ برامد ہوئی ہے یہ واقعہ کچھ اس طرح سا ہے کہ یہ جو چانڈ کا میڈیکل کالج ہے وہاں پر جو کالج ہاسٹل ہے لڑکی ڈاکٹر نوشین کی ہلاکت کا جو معاملہ تھا تو ایک خودکشی کا معاملہ چلایا گیا اور پھر یہ ریپورٹ سامنے آئے کہ خودکشی ہوئی ہے جب یہ ساری چیزیں ہیں پچیس نومبر کو ان کی ابتدائی ریپورٹ سامنے آئے تھی اور جس میں کہا گیا تھا کہ ان کی موت لٹکنے اور دم گھٹنے کے باعث ہوئی نوشین کازمی کے گلے پر چھبیس سینٹی میٹر لمبے اور ایک سینٹی میٹر چوڑے نشانات بھی پائے گیا تام جسم پر کسی تشدد کے نشانات کے ریکارڈ موجود نہیں تھا بعد میں جو سیول سوسیٹی ہے انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو میڈیکل انیورسٹی کے ریجسٹار نے سیول سوسیٹی پر انیورسٹی کی ساہ کو متاثر کرنے کا بھی الزام لگایا تھا کہ ہمارے خلاف غلط بیانی کی جا رہی ہے ہمارے اس میں کوئی قصور نہیں ہے وہ لڑکی کا ایک انڈویجوال معاملہ تھا مراد شاہ نے بھی اس کے اوپر ایکشن لیا تھا اور ساری چیزوں کو دیکھا تھا چانڈ کا میڈیکل کالیج ہسٹل میں ڈاکٹر نشین کی علاقت کی معاملے پر روم میٹ کوئٹا کی رہیشی زینب پتھان نے بھی آج اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے ڈی اے جی لڑکانہ مظر نواز کی سربراہی میں قائم جی ایٹی کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے نشین نے جو لڑکی ہے زینب پتھان اس کا یہ کہنا ہے کہ نشین نہائیت کم گو اور ان تنہائی پسند سٹوڈنٹ تھی وہ لڑکیوں سے نہ گھلتی ملتی تھی نہ زیادہ بات کرتی تھی اور جو ڈیری سامنے آئی ہے اس ڈیری میں جو کچھ گھریلو مسائل کا اظہار کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ وہ کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے اور وہ کچھ اپنے باپ کو بتانا چاہتی تھی اور جو ایک ڈیری ملی ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ گھر کے ایک اہم فرد کے حوالے سے اپنے والد کو اگاہ کرنا چاہتی تھی اور اس نے لکھا کہ بابا میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں بھائی کو بھی معلوم ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ نوشین کے کمرے سے ملنے والی ڈیری میں موجود تحریریں رومن اردو میں لکھی گئی ہیں اور ان ڈیری سے اور ان جو تفصیلات ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ پریشان تھی کوئی فیملی کا معاملہ تھا اس کو اپنی فیملی سے کوئی اگر ٹارچر کر رہا تھا کوئی بلیک میل کا رہا تھا کوئی حراسہ کا رہا تھا کچھ بھی تھا جو وہ یہ الفاظ لکھتی ہے کہ میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے اور بھائی کے علم میں ہے اب یہ بھائی ان کے بہتر جانتے ہیں تاکہ وہ پولیس کو بتائیں گے تو یہ معاملہ آگے چلے گا دیکھیں ہماری پولیس کا کام بڑا آسان ہے پوسٹ مارٹم بھی وہ بنوا لیتے ہیں جیسے عزیز میمن قتل کیس تھا انہوں نے پوسٹ مارٹم پہلا جو بنا اس میں بھی کہا گیا کہ خودکشی ہوئی ہے جب بعد میں پوسٹ مارٹم کیا گیا جب میڈیکل بورڈ بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کو تشدد کر کے قتل کیا گیا ہے تو ہمارے ہاں جو پوسٹ مارٹم ریپورٹیں بنتی ہیں وہ ایسے ہی بنتی ہیں اور پھر یہ جو یونیورسٹی ہیں یہ یونیورسٹی ہیں اپنی ساخ بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں اندازہ لگا ہے نوشین شاہ کی فیملی نے یہ دکھ بیان کیا کہ یہ یونیورسٹی کے جو ٹیچرز ہیں چینڈکا میڈیکل کالیج کے جو ٹیچرز ہیں جو بچی کو پڑھاتے تھے وہ بچی کے باپ کی جگہ تھے کوئی ایک ٹیچر آ کے والدین کے ساتھ انہوں نے آ کے تذیعت نہیں کی انہوں نے ان کے دکھ میں شریک نہیں ہوئے کیا اتنا بھی کوئی فیرون ہوتا ہے ٹیچر بن کر یہ فیرونیت کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سیول سوسائٹی پر ہمیں بڑا غصہ ہے کہ سیول سوسائٹی نے ہماری ساخ خراب کرنے کی کوشش کی ہے بھاڑ میں جائے آپ کی ساخ کون سی آپ کی ساخ ایک مصوم بچی کی جان چلی گئی ہے آپ کی نلیکیوں کی وجہ سے اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ڈاکٹر نوشین کے حوالے سے ایک چیز سامنے آئی ہے اور اس کا جو ریکارڈ تھا اکیڈمیک ریکارڈ وہ جو نظر آیا نوشین چانڈ کا میڈیکل کالج کی بیج فورٹی سکس کی فورت ائر کی طالبہ تھی جو بچی میڈیکل کالج میں چوتھے سال کی سٹوڈنٹ ہو اس سے زیادہ بریلینٹ کیا کون ہو سکتا اور اس نے کتنی محنت سے پہلے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا ہوگا پھر ایڈمیشن لینے کے بعد وہ فورت ائر تک پہنچی ہے اور تھرڈ ائر کے سلانہ امتحانات سے اس کے ساتھ مسئلہ تھا وہ دو بار فیل ہوئی تھرڈ ائر میں اور فیل ہونے والے سبجیکٹس کو سپلیمنٹ امتحانات میں اس نے کلیر کیا ڈاکٹر نوشین نے ڈپارٹمنٹ کی ستائیس کلاسز میں سے صرف دس کلاس اٹینڈ کی اور یہی وجہ ہے کہ وہ کافی عرصہ سے پریشانی میں مبتلا تھی اور اس پریشانی کی وجہ سے وہی پریشانی ان کی جان لے گئی اب وجہ موت کون ہے کون اس میں ملوث تھا کون اس کو بلیک میل کر رہا تھا کون سی اس کو پریشانی لاگ تھی یہ بھی آیا کہ جو وہاں پر سینئر پروفیسر تھے جو اس ہاسٹل کے دین بھی تھے ان سے جب بات کی گئی تو ان کے گھر والوں نے ڈاکٹر نوشین شاہ کے گھر والوں نے ان پر بھی الزام لگایا کہ کتنے عرصہ سے ان کو کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے علاقے کی لڑکیوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور اس نے ہاسٹل کی تبدیلی کی درخواستیں دیں بار ہا درخواستیں دیں لیکن انہوں نے ہاسٹل انتظامیہ ہے انہوں نے اس کو منظور نہ کیا اور اس کا جو ہاسٹل ہے وہ تبدیل نہ کیا اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے اور اس میں جو نئی تحقیقات آ رہی ہیں کیونکہ پہلے دن سے ہی ان کی جو فیملی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں کوئی ایسی بات تھی نہیں کہ وہ سویسائیڈ کر سکتی ہے اور پھر وہ جو انوائرمنٹ تھا روم کا جب اس کی ڈیڈ باڈی کو پنکے سے جو لٹکی ہوئی تھی اس کو اتارا گیا تو وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی خودکشی ہوئی ہے تو اب یہ جو معاملہ ہے کہاں تک جاتا ہے میں امید کرتا ہوں دعا گو ہوں کہ ڈاکٹر نوشین شاہ کا جو قتل ہے یا خودکشی ہے اصل جو چیزیں ہیں وہ سامنے ہیں تاکہ ان کی فیملی کو اٹ لیسٹ سیٹسفیکشن ہو کہ ہمارا جو نظام ہے اس نے ہمیں انصاف دلوانے کی کوشش کی ہے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات